بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم برحمت اللہ علیہ وسلم وہ آپ کو بتائیں گے اس کے علاوہ قیدی روبر آٹھ سو چار کے ساتھ ہو گئی ہے انہونی حاصل کے حوالے سے حکومت کا ایک بڑا اہم فیصلہ سامنے آ گیا ہے امریکی فوج میں جنرل آسم منیر کی بڑی دھوم ہے وجہ کیا ہے وہ بتائیں گے لیکن ایک تشویشناک بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کے واقعات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے خاص کر خیبر پختونہ کے اندر گزشتہ اٹھالیس گھنٹوں میں خیبر پختونہ کے جنوبی اور قبائلی اضلاع میں تقریباً آٹھ حملے کیے گئے ہیں اور کورم ایجنسی میں بھی صورتحال بڑی کشیدہ ہے پارا چنار میں بھی حالات کنٹرول میں نہیں ہے اس کے علاوہ پاکستان ٹیم نے انگلینڈ کو ہوم سیریز میں شکست دے دی اور انڈیا کو نیوزلینڈ نے اس کے گھر میں شکست دے دی ہے تو کیا پاکستان کے مقدر کا ستارہ بدل رہا ہے اس کے علاوہ سلامات کے سینئر سیول جج مبشر حسن نے وزیرا لکیپی کے علی من گھنڈاپور کے ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری براقرار رکھتے ہو انہیں ہر صورت میں علی من گھنڈاپور کے گرفتار کرنے کا حکم دے دیا ہے اور وارنٹ گرفتاری کی تعمیل نہ کرنے پر ایس ایس پی کو دو نمبر کو عدالت میں طلب کر لیا گیا ہے اس کے علاوہ عمران حان سے ان کے ڈاکٹر کی اور ان کی بشیرہ کی ملاقات کیوں نہیں ہو سکی وہ آپ کو بتائیں گے اور لاہور ایٹی سی عدالت نے نو مائی کے چھے کیسز میں عمر صرف راہ چیما ایجاد چودری میاں محمود رشید کی زمانتیں کینسل کر دی ہے سپریم جیڈیشل کانسل کی بھی تشکیلیں نو ہو گئی ہے اور اسرائیل نے ایران پر جو حملہ کیا ایران کا کتنا نقصان ہوا کتنے فوجی مارے گے اس کی تفصیلات آپ کو بتائیں گے اور پجاب میں تالبہ سے زیادتی کی جھوٹی خبر پھلانے پر اب تک کتنے لوگ پکڑے جا چکے ہیں وہ آپ کو بتائیں گے اور جسٹس قادی فائل عیسیٰ کے الودائی ریفز میں عمران خان کے کس قریبی عزیز نے خصوصی طور پر شرکت کی وہ تفصیلات آپ کو بتائیں گے لیکن سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں جسٹس یایا افریدی کے حوالے سے ایوان صدر میں آج ان کی تقریب اخل برداری ہوئی اس کے بعد انہوں نے سپریم کورٹ کا رک کیا اپنا چیمبر سنبھالا اور دو بڑے کام انہوں نے کیے چیمبر سنبھالتے ہی فل کورٹ کا اجلاس بلالیا ہے ذرائع کے مطابق فل کورٹ جو ہے وہ اٹھائیس اکتوبر کو بیٹے گی سلف برداری کے تقریب میں وہ پانچ جج بھی شریک ہوئے جنہوں نے جسٹس قاضی فائل عیسیٰ کی الودائی تقریب میں شرکت نہیں کی تھی دوسرا بڑا کام انہوں نے یہ کیا کہ پرانی ججز کمیٹری بحال کر دیا خود وہ جسٹس قاضی فائل عیسیٰ کی جگہ پر آ گئے ہیں سپریل کورٹ پریکٹرس ایڈ پروسیجر کمیٹری کے سربراہ بن گئے ہیں جسٹس مرسول علی شاہ اور جسٹس منیب اختر کو انہوں نے ججز کمیٹری میں شامل کر دیا تو جسٹس قاضی فائل عیسیٰ کی ریٹائرمنٹ کے وقت جو کمیٹری بنائی گئی تھی جو کام کر رہی تھی اس میں جسٹس امین الدین کو شامل کیا گیا تھا اور جسٹس منیب اختر کو اس میں سے نکال دیا گیا تھا تو اب جسٹس امین الدین کا نام اس میں سے خارج کر دیا گیا ہے اور جسٹس منیب اختر کا نام اس میں دوبارہ ڈال دیا گیا تو جو نئی کمیٹری بنی ہے تین رکنی اس میں جسٹس آفریدی سربراہ ہے جسٹس مرسول علی شاہ اور جسٹس منیب اختر اس کے مہمران ہوں گے اب جو تین رکنی کمیٹری ہے یہ بڑے اختیارات کی مالک ہے اس میں بینچ کی تشکیل جیسے معاملات بھی شامل ہے تو بظاہر یہ وہ فیصلہ جسے بات حلقوں میں شاید پسندگی کے نظر سے نہ دیکھا جائے اس سے پہلے جو قانون تھا اس کے مطابق جو ٹاپ مو سینئر تین جسٹس ہوتے تھے ان کو کمیٹری میں شامل کیا جاتا تھا وہ قانون پارلیمنٹ نے تبدیل کر دیا اور چیم جسٹس کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ جسٹس کمیٹری میں اپنی مرضی کے جج شامل کر سکتے ہیں تو انہوں نے جسٹس منیب اختر کو اس میں سے نکال دیا کیونکہ وہ مقدمات کی سماعت کے لیے دستیاب نہیں ہوتے تھے اور انہوں نے جسٹس امین الدین کا نام اس میں شامل کیا لی تو اس کمیٹری میں جسٹس یایا فریدی نے خود سے دو سینئر جج شامل کر لی ہیں یہ وہ جج ہے جن کے بارے میں یہ تاثر ہے کہ وہ گینگ اپ ہیں انہوں نے ایکہ کا رکھا ہے کوئی انہوں نے گروپنگ کا رکھی ہے مگر اس سے ایک بات واضح ہو گئی ہے کہ جسٹس یایا فریدی سپریم کورٹ میں جو تقسیم ہے یا درار ہے شاید اس کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ تمام ججز کو استاد لے کر چلنا چاہتے ہیں جسٹس مرسول علی شاہ نے ججز کمیٹری میں بیٹھنے سے اس لیے انکار کر دیا تھا کہ اس میں سے جسٹس مریب اختر کا نام نکال دیا گیا تھا تو ہو سکتا ہے کہ کسی ردعمل سے بچنے کی کوشش بھی ہو کیونکہ بعض ہلکے یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے تھے اور اب بھی کر رہے ہیں کہ جسٹس یایا فریدی کو چیف جسٹس بنانے کے خلاف وہ کلا تحریک چلا سکتے ہیں یا کچھ جج رضائن کر سکتے ہیں تاریخیں بھی دی جارہی ہیں کہ فلا تحریک کو یہ ہو جائے گا فلا تحریک کو یہ ہوگا میرے نظریک تو یہ ایک بڑی شاندار موو ہے انہوں نے دونوں ججز کو کاموڈیٹ کر دیا ہے اور جسٹس مرسول علی شاہ کا جو پرسپر سٹینڈ تھا وہ مان لیا ہے اب اگر یہ جج اس کمیٹری کو مان لیتے ہیں شامل ہو جاتے ہیں تو پھر وہ جو جسٹس یایا فریدی کے چیف جسٹس بننے سے رد عمل کی باتیں کی جارہی ہیں وہ اپنی موت آپ مر جائے گا کیونکہ جس جج کے اوپر اتراز کیا جا رہا ہے اور جس جج کے لیے کیا جا رہا ہے اگر وہ دونوں ایک ساتھ بیٹھ گئے ہیں تو اس کے لیے مثل مشہور ہے کہ میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی تو یہاں دونوں قاضی اگر ایک ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہے تو پھر کون سا رد عمل دوسرا پہلو یہ ہے اگر یہ جج انکار کر دیتے ہیں تو یہ بری طرح ایکسپوز ہو جائیں گے اور پارلی ونی کمیشن ان کے خلاف اسی بنیاد پر کاروائی بھی کر سکتا ہے اور ان کے خلاف ریفرنس بھی دائر ہو سکتے ہیں تو نوکریہ بھی خطر میں پڑ سکتی ہیں تو بظاہر یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک تیر سے دو شکار ہے ہو سکتا ہے میری رائے غلط ہو لیکن مجھے لگتا ہے کہ جسس یایہ فریدی نے ان کے اتراز دور کر کے بال ان کے کورٹ میں ڈال دیا ہے ویسے بھی سپری کورٹ کے پاس اب آئینی معاملات رہے نہیں تو یہ جج کچھ بھی نہیں کر سکتے اگر جسس مسئول علی شاہ چیف جسس اور پاکستان بھی بن جاتے تو بھی ان کے تیار میں وہ جو آئینی معاملات ہیں وہ نہیں ہوتے اس کے علاوہ تمام ججز کہہ رہے تھے کہ فل کورٹ بلائی جائے تو انہوں نے یہ مطالبہ مان لیا اور آتے فل کورٹ بلانے کا اعلان کر دیا تو یہ ایک بڑی زبردست اٹیمٹ انہوں نے کی ہے اس میں ایک بڑا واضحہ میسج ہے کہ وہ سب کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں کیونکہ جسس یایہ فریدی کے بارے میں ایک عمومی رائے تو موجود ہے اور وہ رائے کے وائین اور قانون پر چلتے ہیں اور ججز بھی ان کا احترام کرتے ہیں تو یہ دو بڑی فیصلے انہوں نے کیے ہیں اس سے ان کی ذہانت کا دندادہ ہوتا ہے لیکن وہ حکومت اور ریاست کے لیے بہتر ثابت ہوتے ہیں یا نہیں یہ آنے والا وقت بتائے گا اگر انہوں نے چیف جسس منصور علی شاہ اور جسس منیب اختر کے ہوتے ہوئے بھی جو سینئر تھے چیف جسس کا عوضہ قبول کر لیا ہے تو پھر جسس یایہ فریدی کچھ بھی کر سکتے ہیں آسان الفاظ میں میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ کوئی ان کو حلکے میں لینے کی کوشش نہ کرے نہ حکومت نہ پوزشن نہ کوئی اور کیونکہ ان کے بارے میں ہی جسس قاضی فائد عیسیٰ نے جاتے جاتے جو پیغام دیا وہ یہ تھا کہ ہم سب کو سمجھ گئے ہیں لیکن جسس یایہ افریدی کو نہیں سمجھ سکے اور یایہ افریدی نے بھی اس لئے جواب میں قاضی فائد عیسیٰ کا ایک راز کھول دیا تھا کہ جب قاضی صاحب کو غصہ آتا ہے تو پھر اللہ ہی بچائے تو دونوں ایک دوسرے کے بڑے واقفانے حال تھے اس کے علاوہ سپریم جوڈیشل کارسل کی بھی تشکیلیں نو کر دی گئی ہے چیف جسس یایہ افریدی سپریم جوڈیشل کارسل کے چیئرمن بن گئے ہیں اس سے پہلے وہ اس کے میمبر بھی نہیں تھے کیونکہ وہ ٹاپ تری ججز میں نہیں آتے تھے جسس مرسور علی شاہ اور جسسس مریب اختر اب اس کے رکن ہیں ہائی کورڈ کے دو چیف جسس سائبان بھی اس سینئر ترین کارسل کا حصہ ہوں گے لیکن جو آئین کا آرٹیکل دوستو نو کلاس ٹو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جسس مرسور اور جسس مریب اختر یہ سپریم جوڈیشل کارسل کے رکن نہیں رہے بلکہ چیف جسس کے بعد دو سینئر مو ججز جسس امین اور جسس مندوخیل ہیں تو اس آئین کی کلاس کہتا ہے تو وہ سپریم جوڈیشل کارسل کے میمبر ہوں گے کیونکہ کلاس یہ کہتا ہے تو جو ان کے نیکس ٹو سینئر مو ججز ہیں وہ تو جسس امین الدین اور جسس مندوخیل شامل ہیں لیکن جو اطلاع ہے جو خبر اس وقت میڈیا میں ہے وہ یہ ہے کہ جسس منصور اور جسس منی بختر جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کارسل کے میمبر ہوں گے اس کے علاوہ خبر یہ کہ جسس قاضی فائز عیسیٰ کے الودائی ریفرنس میں عمران خان کے ایک قریبی عزیز شریک ہوئے ہیں ان کا تعلق پولٹکس سے نہیں ہے بہت کم لوگ انہیں سیاست کے حوالے سے جانتے ہیں لیکن وہ پاکستانی کرکٹ ٹیم کے کپتان رہے ہیں اور پاکستانی کرکٹ ٹیم کے سب سے سٹائلش کھلاری کے طور پر جانے جاتے تھے جن کی وجہ سے عمران خان پاکستانی کرکٹ ٹیم کا حصہ بنے ان کا نام ہے ماجد خان ماجد خان وہ کھلاری ہے جن کو عمران خان نے ٹیم میں آتے ہی نکال دیا تھا یہ ان کا کوئی فیملی ڈسپیوٹ تھا یا کوئی وجہ تھی لیکن ماجد خان کو نکالنے کی جو وجہ بیان کی جاتی ہے وہ چونکہ اس وقت اپنے کیریئر کے اختتام پر تھے اور ان کی پرفارمنس کو بنیاد بنا کر انہیں عمران خان نے ٹیم سے نکال کر بڑی دات سمیٹی تھی تو ماجد خان شریک ہوئے ہیں جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کے الودائی ریفرنس میں اور بائی در ماجد خان جو ہے وہ پاکستان کرکٹ بورٹ کے سربراہ بھی رہے ہیں اور کریکٹر بازیت خان کے یہ والد ہے قریبی عزیز ہے عمران خان کے لیکن شاید فیملی ٹیمز اتنے اچھے نہیں ہیں اب انہوں نے کیوں وہ شرکت کی دوست ہیں ان کے ساتھ کو تعلق ہے یا کوئی اور وجہ ہے لیکن ان کی تصویر جو ہے وہ سامنے آئی ہے اور یہ ظاہر ہے عمران خان کی فیملی کے لیے کوئی اچھی خوشکن تصویر نہیں تھی اگلی بڑی خبر یہ کہ عمران خان سے ملقاتوں پر پبندی اٹھا لی گئی ہے اور بقاعدہ نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے کہ اڑیالہ جیل میں قیدیوں پر اب کوئی پبندی نہیں وہ اپنے رشتداروں سے عزیزوں سے ملقات سے ملقات کر سکتے ہیں جیل درائے کے مطابق تمام ملقاتیں معمول کے مطابق ہوگی جیل اکام نے سیکیورٹی وجوہات کی بنیاد پر ان ملقاتوں پر پبندی لگائی تھی لیکن یہ پبندی اٹھارہ اکتوبر تک تھی بعد میں اس میں توصیح کر دی گئی پبندی کا فیصلہ اس وقت سامنے آیا تھا جب پاکستان کے اندر ایک انٹرنیشنل کانفرنس ہو رہی تھی اور پی ٹی اے نے اسلامباد پر دھاوہ بولنے کا اعلان کیا تھا ڈی چوک پر دھرنا دیا جانا تھا اور کوشش بھی کی گئی پھر آئینی ترمیم کا معاملہ اس کے فوراں بعد سامنے آیا اور عمران خان کی ٹیم یا ان کے وقلہ یا ان کی پانٹی قیادت ان سے ملاقات کے لیے ریکویسٹ کر رہی تھی تو مولانا فضل الرحمن نے پھر انٹرون کر کے ان رینڈمال کی ملاقات کروائی جس کے بعد آئینی ترمیم کا معاملہ جو ہے وہ فائنل ہوا تو عمران خان کے لیے اگر دیکھا جائے تو پچھلے دو تین چار روز میں بڑے اچھے کام ہوئے ہیں ان کی اہلیہ بوش عبیبی جیل میں تقریبا نو ماہ کرسہ گزارنے کے بعد اب پشاور میں ہیں اور ان کی جو بہنیں کل رات ان کی بھی رہائی ہو گئی وہ جیل میں بند تھی آج ان کی ملاقاتوں پر بھی پابندی ختم ہو گئی تو بڑا آسان سا سوال ہے جو آپ کے ذہن میں بھی آ رہا ہوگا میرے ذہن میں بھی موجود ہے کہ کیا یہ سب کچھ کسی ڈیل کے بغیر ہوئے ہیں کیا کسی انڈرسٹینڈنگ کے بغیر ہو گیا ہے کیا اسٹیبلشمنٹ کے خیالات میں کوئی تبدیلی آ گئی ہے حکومت نرم پڑ گئی ہے کوئی عالمی دباؤ آ گیا ہے تو بے خودی بے سبب نہیں ہے غالب کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے لیکن اس معاملے میں پردہ داری بھی نہیں رکھی جا رہی جو اماران خان کو رلیف مل رہا ہے وہ سب کو نظر آ رہا ہے تو اب یہ رلیف جو ہے بظاہر عدالتوں کی طرف سے بھی آ رہا ہے اور گورنمنٹ کی طرف سے بھی آ رہا ہے پابندی تو گورنمنٹ نے لگائی تھی اب وہ ہٹا لی ہے تو کہنے والے کہتے ہیں کہ ہان سب پر چار دن پابندی کیا لگی ہان سب کی تو کھٹی ہے کھڑی ہو گئی سعودے بادی شروع کر دی انہوں نے یعنی وہ کہتے ہیں اثر کے وقت روزہ کھول لیا ہان سب نے تو اعلان کیا تھا کہ وہ سو سال جیل میں گزاریں گے لیکن جس طرح کہ انہیں رلیف مل رہے ہیں اس سے لگتا ہے کہ جلدی ان کی رہائی کی خبر بھی آ جائے گی اب دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں جو ان کے مخالفین ہیں وہ تو کھلم کھلا کہہ رہے ہیں جی کوئی ڈیل ہو گئی ہے اور اس ڈیل کے نتیجے میں انہیں ڈیل مل رہی ہے اور دوسری جو تھیوری ہے وہ خود تحریکن صاحب کے اندر سے جنریٹ ہو رہی ہے وہ یہ کہتے ہیں جی کہ ہماری اشرافیہ کی نظر میں امریکہ کی حالات ہیں کیونکہ امریکہ کالیکشن ہونے والا ہے اور اس سے پہلے کہ وہاں کوئی حکومت بدل جائے کوئی نیا حکم نامہ جاری ہو جائے اس سے پہلی معاملہ درست کیے جا رہے ہیں میں آپ کو ایک مثال سے سمجھا دیتا ہوں پولیس اگر کسی شخص کو پکڑتی ہے وہ مجرم ہو یا ملزم ہو یا ابھی اس نے کچھ کیا ہے یا نہیں کیا لیکن اس کے پر کوئی الزام ہو تو اس کو منوانے کے لئے سب سے پہلے اس کی ہوتی ہے پٹائی وہ آپ کو ادھا ہے وہ چھتر نمبر آجامورے بالمہ تیرہ انتظار ہے وہ اس سے پولیس پٹائی کرتی ہے تو جنہوں نے جرم کیا ہوتا ہے وہ زیادہ مار کھانے کے بعد مانتے ہیں جنہوں نے جرم نہیں کیا ہوتا وہ تھوڑی سی مار کھانے کے بعد جرم مان جاتے ہیں تو پٹائی جو ہے وہ بڑی زوردار ہوتی ہے جرم ماننا پڑتا ہے لیکن اگر کسی نے جرم کیا بھی ہے اور وہ مان بھی گیا ہے لیکن کوئی تگڑی سفارش آگئی ہے اور سفارشی ہے اس کو کوئی بندہ اس بندے کو لینے پہنچ گیا تھانے کے اندر تو پورے تھانے کی لگ جاتی ہے دوڑے اور ملزم کے کپڑے شپڑے جھاڑے جاتے ہیں اس کے بال والدرست کیے جاتے ہیں جوتے شوتے اس کو سیٹ کر کے دیے جاتے ہیں لیکن جب اسے پیش کیا جاتا ہے تو ایسے لگتا ہے کہ یہ تو ابھی کسی مہمان خانے سے اٹھ کے آ رہا ہے اور اس کی بڑی زبردست خاطر توازوں کی جاری ہے یہ سب اس لیے کیا جاتا ہے کہ اس فارشی کو یہ پتہ نہ لگے کہ اس کی پھینٹی لگی ہے تو کہیں ایسا تو نہیں کہ عمران خان کے ساتھ اسی قسم کا کوئی سلوک ہو رہا ہو کپڑے شپڑے دس وز جھاڑی جاری ہے چھوٹے موٹے ریلیف دیے جاری ہے تاکہ کل کو کوئی کہیں جی دیکھیں آپ نے تو ان کی بہنوں کو بند کیا رکھا تو کہیں جناب کہاں بند کیا تو ریلیس کر دیا ہم نے ان کی بیوی کو جیل میں رکھا نہیں جناب وہ تو بہتر سے پہلے چھوڑ دیا تھا عمران خان کی ملکاتوں پہ آپ نے پبندی لگائی ہوئی نہیں سر وہ تو پبندی نہیں لگائی ہوئی ان کے ڈاکٹر کو آپ نے ملنے دے رہے سر مل رہا ہے ڈاکٹر روز جا رہا ہے تو جو تمام اعتراضات ہیومن رائٹس کے حوالے سے عمران خان صاحب کے اوپر ہو سکتے ہیں تو مجھے لگتا کہ وہ چھوٹے مٹے اعتراضات دور کیے جا رہے ہیں اب یہ ایک تھوٹ پروسس ہے کیونکہ چیزیں جو ہے وہ ڈاٹس ملانے سے سمجھ بھی آتی ہیں اس کو آپ رول آٹ نہیں کر سکتے کہ عمران خان صاحب نے موجرہ طور پر ایک ڈیل کر لی ہے اور اسی ڈیل کا نتیجہ ہے کہ یہ ساری چیزیں سیٹل ہوتی آپ کو نظر آتی ہیں لیکن ان کے وکیل اب بھی کہہ رہے ہیں جناب ادھے پہنڈوں نہیں مل دیتا لیکن ان کے وکیل نے آج بھی کہا کہ ان کی بہن نورینز کی ملاقات نہیں ہوئی اسے روکا گیا اور پھر وکیلوں کو ملنے نہیں دی گیا تو جناب ذرا ٹھنڈا کر کے کھا لیں اگلی خبر یہ کہ سبری کورن میں چھمبیسویں ترویم کی خلاف تیسری درخواست دائر کر دی گئی ہے یہ اس لئے کی گئی ہے کہ نئی شیف جسس آگے ہے تو ہو سکتا ہے انٹرٹین ہو جائے اس درخواست میں موقف ہے کہ چھمبیسویں آئینی ترویم کو کار ادم کرانا دیا جائے کیونکہ یہ پارلیمان عدلیہ کی ازادی کے خلاف ترمیم نہیں کر سکتی تو کون کر سکتا ہے بھائی اگر پارلیمان نہیں کر سکتی لیکن درخواست ہے جناب اور اس درخواست میں ایک وکیل نے دائر کیا میعاصف ایڈوکیٹ ان کا نام ہے اس میں فیڈل گورنمنٹ کو انہوں نے فریق بنایا ہے اور اس میں تمام جو فوکس ہے وہ یہ کہ جی عدلیہ کی ازادی کو انڈرمائن کیا گیا ہے چونکہ عدالتی ازادی آئین کے بنیادی ڈھاچے کا جز ہے اور پارلیمان نے عدلیہ کے امور میں مداخلت کی ہے جس سے عدلیہ کی ازادی اور انصاف کی فراہمی متاثر ہوئی ہے ان کو روکا جائے ان کو پڑا پایا جائے تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ درخواست جو انٹرٹین ہوتی ہے یا نہیں ہوتی اس کے لئے لہار میں نیجی کالج میں تالوہ سے موئینہ زیادتی کے حوالے سے پولیس نے اپ ڈیٹ دیا کہ انہوں نے سولہ فراد کو گرفتار کیا ہے اور سوشل میڈیا کے ایک سو اٹھتیس اکاؤنٹ جو ہے وہ جھوٹی خبر پھیلانے میں ملوث سے ان کو بلوک کرا دیا گیا ہے چالیس طلبہ ایسے تھے جو کہ اس میں ملوث تھے لیکن ان کو سمجھا ہو جا کے اور ان کی معافی تلافی کے بعد انہیں چھوٹ دیا گیا ان سے کوئی یعنی ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی گئی اس کے علاوہ یہ بتایا گیا جی کہ ستر اکتوبر دوہ دار چوبیس کو ایک مقدمہ بھی درج ہوا ہے جس میں اٹھتیس یوٹیوبر اور صافی ہیں ان سے پوشش کی جاری ہے ان میں ایاز امیر امران ریاض فرہ اقرار شاکر محمود سمی ابراہیم ان کو نامزد کیا گیا ہے تو بہت سے لوگوں نے زبانتے قرار رکھی ہیں پھر جو ایاز امیر صاحب ہے ان کے حالے سے کہا جا رہا ہے کہ ان کا ایکس پر اکاؤنٹ ہی نہیں وہ جیلی کاؤنٹ ہاں ان کے نام پہ کسی نے اکاؤنٹ بنایا ہو ہے وہ بچائر سادے سے آدمی ہے ان کو پتہ ہی نہیں اس مقدمے بھی اور بھی لوگ کے نام ہیں جو کہ سوشل میڈیا سے لیٹڈ ہے جن میں حسیب احمد میاں عمر ایڈوکیٹ فرکان ساکم جمیل رابیہ ملک عمر دراز گوندل نئی مخاری فیصل پاشا اور راجہ احسن نوید شامل ہے تو اب یہ معاملہ کسی حد تک جو ہے وہ کلیر ہو چکا ہے بظاہر یہ لگ رہا تھا کہ کوئی بڑی یہاں سے انتشار کی کفیت پیدا ہو گئی اور پورے ملک میں کوئی انقلاب ہی نہ آ جائے تو وہ انقلاب برحال دم توڑ چکا ہے اس کے لئے وقت کل رات اسرائیل نے ایران کے کچھ شہروں کے اوپر حملہ کیا ہے اور ان کی جو فوجی سائٹس ہیں آسکری سائٹس ان کو اٹیک کیا ہے تو ایران نے تسلیم کیا کہ اس حملے میں ان کے دو فوجی مارے گئے ہیں ایران نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے اسرائیل یملک کو انٹرسپٹ کیا ہے اور بعض دماغیں جو ہے وہ ایرانی مزائل کو جو روکنے کی کوشش کی گئی اس میں اس کی آواز تھی تو اس کے لئے پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے اور شمالی وزرستان میں خود کو شملہ ہوا جس میں آٹھ اہلکار شہید ہو گئے ہیں اور دکی میں ایک دھماکہ اور جس میں ایرانی کے تین اہلکار شدید زخمی ہیں ہفتے کو میر علی کے علاقے ایدک میں پولیس اور آرمی کی جوائنٹ چیک پوسٹ اسلم پر خود کو شملہ کیا گیا خود کو شملہ ہوا نے بارور سے بھرا ہوا رکشہ چیک پوسٹ میں دے مارا چار پولیس اہلکار دو فوجی اور دو عام شہری ان کی شہادت ہو گئی ہے اور ایک فوجی گاڑی بھی اس کا نشانہ بنی ہے متعدد افراد کی حالت تشویش ناک ہے اور جس کے بعد سشادتوں میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے اس کے علاقے بلوچستان کے ظلہ دکی کے علاقے مندر ٹک میں بھی ایف سی کی گاڑی کو ہٹ کیا گیا اور بظاہر یہ آئی ای ڈی کا دھماکہ ہے اور جو گاڑی نشانہ بنی ہے وہ ایف سی کیو آر ایف کی ہے اس میں تین ایف سی کے اہلکار زخمی ہوئے ہیں سابق سینٹر مولانا سالے محمد کے گھر کے باہر بھی دھماکہ ہوا ہے اور اس میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا تو پچھلے چوبیس گھنٹوں میں پاکستان کے مختلف شہروں میں مختلف اضلاع میں حاصل کر حیبی مختونہ کی کچھ اضلاع میں مسلسل اٹیک ہو رہے ہیں اس کے لئے حبر یہ کہ یای افریدی صاحب نے سپریم کورٹ کی تمام عدالتوں کو لائیو سٹیمنگ سروس فرام کرنے کا فیصلہ کیا ہے ذرائع کے مطابق تمام سپریم کورٹ کی تمام کورٹ روم میں لائیو سٹیمنگ کی سروس آویلیبل ہوگی اور لائیو سٹیمنگ کی سروس جو ہے وہ سائلین کے رضا مندی کے ساتھ مسشروط ہوگی یعنی کوئی دکھانا چاہتا ہے تو ٹھیک ورنہ نہیں اس سے پہلے صرف سپریم کورٹ کے کمرہ نمبر ایک میں جو سب سے بڑی عدالت یا چیف جنسٹ بیٹھتے ہیں اس میں لائیو سٹیمنگ کی سروس جو ہے وہ آویلیبل ہے لیکن اب سپریم کورٹ کی تمام جو وہ ہیں آہ کورٹس ہیں آہ تمام ججز جو ہے اپنے مقدمات کی سماعت لائیو سٹیمنگ کرا سکیں گے آرمی چیف جنرل آسم منیر کے امریکی فوج میں بڑے چرشے ہیں امریکی سائلین کمانڈ کے جریدے نے ان کے حوالے سے ایک آرٹیکل لکھا ہے اور جریدے کا نام ہے یونیپاد آہ بہت ساری خبروں میں یہ خبر دب گئی لیکن یہ بڑی عام خبر ہے کسی امریکی فوجی جریدے کے اندر کسی ملک کے آرمی چیف کے بارے میں اگر کچھ لکھا جاتا ہے اس کا مطلب یہ کہ وہاں کی جو فوج ہے وہ اس کو اکنالیج کر رہی ہے تو آرمی چیف جنرل آسم منیر کے حوالے سے اس جریدے نے بڑی تعریف کیا ان کی اور ان کے بارے میں جو کمنٹس دی ہیں خاص کر فطرہ تلخوارج کے حوالے سے آہ یہ کہا ہے کہ پاکستانی فوج نے کوئی ایک سال سے بھی کم عرصے میں بائیس ہزار چار سو نو انٹیلیجنس بیس آپریشن کی ہے اور تین سو اٹھانوے دہشت گردوں کا خاتمہ کیا ہے اور جریدے نے یہ بھی لکھا کہ جنرل آسم منیر جو ہے وہ غیر ملکی جارہیت کے حوالے سے بھی ان کی بڑی واضح پولیسی ہے ایران کے طرف سے پاکستان پر جو مزائل حملے کیے گئے اس کا پاکستان نے ایران کے اندر دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو کامیابی سے نشانہ بنایا پھر ان کی جو ڈپلومیسی ہے ملٹی ڈپلومیسی اس کو بھی انہوں نے اپریشیڈ کیا ہے اور ان کے دور میں امریکہ جیسے ممالک کے ساتھ فوجی اور سفارتی تلقات کی مضبوطی اور مختلف ممالک کے ساتھ مشرقہ فوجی مشکوں کے حالے سے اقدامات کی تعریف کی گئی ہے تو سینڈ کام جریدے میں جو خبر شاہ ہوئی ہے یا مضبون شاہ ہوئی ہے وہ میڈل اسٹ میں یا اور ممالک میں جہاں جاں امریکی فوجی تینات ہے یہ جریدہ ان کو فرام کیا جاتا ہے اور آپ کو حضرت فوجیوں کے پاس موبائل کی سہولت اویلیبل نہیں ہوتی جب وہ میدانیں جنگ میں ہوتے ہیں تو لیکن میگزین ان کو مل جاتے ہیں تو یونی پاتھ میگزین جو ہے وہ اس وقت تمام ان امریکی فوجیوں کے ہاتھ میں موجود ہے جنہوں نے جو جنگوں میں حصہ لے رہے ہیں جو میدانیں عمل میں ہیں جنرل آسم مریر کی جو بیسیت آرمی شیف کر کر دی گیا ہے وہ ایک سٹیڈی کیس کے طور پر بھی پیش کی جاری ہے تو امریکہ میں ان کے تعریفیں ہو رہی ہیں اور یہ پاکستان کے لئے ایک اچھی اور ازاد کی بات ہے اس سے پہلے پاکستانی فوج کے حوالے سے امریکی فوج کے خیالات کچھ زیادہ اچھے نہیں ہوتے تھے اور جنرل مشرف کے دور میں تو کہا گیا تھا کہ ہم سے کوئی ڈبل پالیسی جو ہے وہ کھیلی جاری ہے پاکستانی فوج جو ہے وہ پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ اس وقت وہ امریکہ کو بتاتی کچھ تھی اور کرتی کچھ تھی تو پاکستان کی فوج کے اوپر بھی ٹرسٹ ڈیفیسٹ رہا ہے لیکن وہ جو امریکہ کا یا امریکی فوج کا پاکستانی فوج کے حوالے سے ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا وہ اب تقریباً ختم ہو گیا اور اسی لئے امریکی جریدے میں پاکستانی فوج کی ورنہ اس سے پہلے آپ کو پتہ پاکستان کی جو دفاعی صلائیت ہے اس کو پر امریکہ نے ہمیشہ بڑے سخت سنگین قسم کے سوال اٹھائے گئے ہیں اور ہم سے کہا گیا کہ اپنا ہاؤس ان آرڈر کریں تو اب اس قسم کے جو ہم پہ الیگیشن لگائے جاتے تھے وہ بھی اسٹیبلشمنٹ نے یا پاک فوج نے یا حافظ جی نے بڑی کامیابی سے ویو آف کر دی ہیں تو دونوں محاذ پہ انہوں نے بڑا اچھا کام کیا ہے پاکستان کی اکانومی کو بہتر کرنے میں انہوں نے بڑی مدد دی ہے سٹاک مرکیٹ آپ دیکھیں واقعات ہیں ان میں جو ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ ریاکشنری طور پر ہو رہے ہیں یعنی پاک فوج جیسے جیسے چیزوں کو سمیٹھتی جا رہی ہے ویسے ویسے دہشت گردوں کی فرسٹیشن بڑھ رہی ہے اور وہ پاکستانی فوج کو ٹارگٹ کرنے کوشش کر رہے ہیں تو اس لیے پچھلے دو تین دنوں میں کئی فوجی گاڑیوں پہ حملے بھی ہوئے چوکیوں پہ حملے بھی ہو رہے ہیں تو یہ دشمن اپنی جو کہتا ہے شکست کھا کر بھاگتے ہوئے جو پلٹ کر حملے کرنے کوشش کرتا ہے وہ کرنے کوشش کر رہا ہے تو بارہ ان کے چرچے ہندت سندھ میں ہے یہ الگ بات ہے کہ ان کی ایک جوڑی بن گئی تھی چیف جیسے کی اور حافظ جی کی میڈیا کے اندر بظاہر تو جوڑی نہیں تھی لیکن میڈیا کے اندر ہی کہا جاتا تھا کہ ایک طرف چیف جیسے ہیں دوسرا حافظ جی ہیں تو ابتہ کے لیے اتنے آپ سے وہ لکات ہوتی اگلے بھی لوگ میں اپنا گردرمہ کے لوگوں بہت خیال لکھیں